ترمیر صاحب بھئی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمل ہونے چاہیے یوز آف وائلنس نہیں ہونے چاہیے تو یہ تو اشارہ سب یہ آرہا ہے کہ پاکستان کے طرح سے ہوا ہے تو کیا بندوق کے زور پر وہ بندوق بھی وہ جو پاکستان یا بار سے ملے گی کشمیری کے پاس تو بندوق نہیں ہے نا کوئی فیکٹری نہیں ہے درختوں پر نہیں لگتی یہ بندوقیں تو کیا بندوق کے زور پر ازادی مل جائے کی کشمیری ہو ایک خاص حلقے کا یہ دماغ میں ہے جیسے حافظ سعید جیسے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے اور ان کے جو سپورٹر ہیں پیچھے ان کو جو بیکنگ کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی جنگ اور طاقت کے ذریعے حل ہو جائے گا یہ مسئلہ اگر کچھ انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ طاقت کے ذریعے حل ہو جائے لیکن یہ مسئلہ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ اگر جب بھی حل ہوگا ویسے تو مجھے اس کے حل کے ہی امکانات بہت تھوڑے لگتے ہیں کیونکہ دونوں پارٹیوں کے انٹرسٹ اس قسم کے ہیں یہ مسئلہ چلتا رہے گا جب تک یہ تیریٹری کے اوپر اس زمین کے اوپر یہ ملک دونوں موجود ہیں حل کرنا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ حل ہوگا نہیں ہوگا تو اور بات ہے آیا دونوں نیو دیلی اور سلام آباد اس مسئلے کو یا ان کے جو ادارے ہیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے دونوں اپنے اپنے طریقہ کار سے حل کرنا چاہتے ہیں حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے طریقہ کار سے اگر وہ اپنے طریقہ کار سے حل کرتے ہیں تو وہ حل نہیں ہیں شرپ نے جب آگرہ کا دورہ کیا تھا تو اس کے بعد ان نے کہا میں تو دس قط کرنے کو تیار تھا ابھی پین رکھ ہی رہا تھا پیچھے سے مجھے کسی نے کھینچا بس اب حد ہو گئی سوچویشن یہ ہے میں پتہ نہیں حضرت آپ نے کھل چاہو تنویر صاحبی رہے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچویشن یہ ہے یہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر یہ مسئلہ دیکھیں اگر حل ہو جائے پھر ایک بات اگر یہ حل ہو جائے تو امریکہ اپنا سامان بھی نہیں بیش سکتا یہ بھی میں بتا دوں دیکھیں اگر دونوں ممارک حل کرنا بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہو جائیں گے بے روزگاری کے الگ بات ہے کنگال ہو جائے گی جو بڑے بڑے انسٹویشنز وہ کنگال ہو جائیں گے اب کشمیر پالسی نہیں لیکن لوگوں کا بہنا ضرور ہو جائے گا اورڈنری پیپل کا مسئلہ کر حال ہو جائے اورڈنری آدمی کو فائدہ ہے اس سے سب کو فائدہ ہوگا لیکن جو ریاستی اداروں کے اندر جو بینفیشریز جو انٹرسٹ گروپ وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے اپنے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کو یقین نقصان ہے اس لیے وہ اس کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے وہ اس کو اٹھا گے رکھتے ہیں کبھی اسلام کے نام پر یا کبھی تیریٹری کے نام پر انہوں نے اس کو اٹھا گے رکھا ہوا ہے اور اب یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی ایک جو ینگ جنریشن ہے جو بڑی ہو رہی ہے جنہوں نے اس ایشو کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں ہے وہ اب صرف اگر ایک اس میں حلکہ ہے جو ریاستی پرپاگنڈے کا شکار ہے اور وہ اب جہاد کے لیے تیار ہے یا وہ ناصر ہیں جو اس مسئل سے نکلنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں امن ہو یہاں پر ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی اب ڈیویئن ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں یا بالکل ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں ادھر یا لوگ امن چچا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حل کچھ آرام سے نکالنا جائے تاکہ لوگ ارام سے زندگی دیئے ایک بات میں عرض کروں گا دنیا نے دیکھا ہے دنیا اس بات کی شاہد ہے دنیا کا نقشہ کئی بار بدل چکا ہے بدلا ہے مسلسل بدل رہا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہوگا ہوگا انشاءاللہ اس وقت جو سیچویشن ہے بجا یہ کہ جیسے آپ باتیں کہ ہم بھی اگر فوکس اس پر کریں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے اس پر فوکس کیا جائے گفت و شنید کو آگے بڑھائے جائے ٹھیک ہے اگر آج پاکستانی حریت والوں کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان یہاں آپ انڈیا بلا کر تو وہاں ان کو بھی حق ہے ان سے بھی پوچھیں مسئلہ یہی نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہم آگے کس طرح بڑھائیں ہمارا یہی میلکہرے اپروچ ہونا چاہے ہم اس کو کس طرح سے حل کریں اس کو پوش کرنا چاہے رادر کہ ہم مسائل کو عبار ہیں یہاں پر جو آپ نے بات کیا آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ پارا تو ایک برامہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا مس سٹاپ فزیلیٹیٹنگ پاکستان انٹریکشن ویڈو ریت وہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا اگر یہ بات ہے تو بلوچ ہوا گلگت والی لوگ ہیں یا داکشمیروں ان کو بھی ملنا چاہیے لیکن اس کے بعد اس ہی کو جواب دیا کسی نے وہ بھی انڈیا جھگرنات صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسٹیڈ اف اپوزنگ اور ریت انہیں پارک میٹنگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں گلگت برستان اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے ہمارے لوگ جائیں تو ادھر بھی ملنا چاہیے تاکہ رستہ کھلے آپ اس میں بات چیت کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں وہ صحیح ہے پاکستان کو ان کو مدو کرنا چاہیے بولانا چاہیے اگر پاکستان سا کوئی انٹریپٹ آئے ڈائلا کرتا ہے اس میں سب کشمیلوں کو مدو کیا جانا چاہیے جس طرح آج کل ہوتا ہے پاکستان میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے ہمارے فضل رحمان صاحب جو کوئی بھی موقع موقع ملتا ہے وہ بلالتے ہیں تو پھر ادھر لوگ ان لوگ کو دعوت دیتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں تو یہ کہوں گا سنسر تو نہیں میں کہوں گا لیکن ان کی نیت میں بھی کھوٹ ہے وہ نہیں کہتے ہیں کس کے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں نے کہا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اٹسیلف جو ہے مسئلہ آلنی چاہتی کوئی نہیں انڈیا تو ہے ہی ہے میں تو اس سے کوئی بات نہیں کروں گا انڈیا نے سات لاکھ فوجی پاکستان میں کشمیر میں رکھی ہے وہ تو فوجی قبضے کے بنا کر اس کو بالکل دبائے ہوئی ہے لیکن وہ جو ہے دپلومیسی کھیل رہے ہیں اس نکتے پر پہنچ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاورفل لوبی بوت کنٹریز نہیں چاہتی کہ مسئلے کالو یہ کہہ رہے ہیں یہی بات ہے یہ تو بڑی بات یہاں دیکھیں میں ایک ارز تنویر صاحب یہاں اگر کوئی کشمیر کانفرنس ہوتی ہے آپ کو بلاتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں یہ ان کی پرسنل انٹرسٹز جو کچھ ہو رہا ہے جو ممالک کھیل کھیل رہے ہیں تو وہ تو دور کی بات ہے یہاں معمولی سے کوئی کانفرنس بھائی کشمیرے آپ بھی ہے میں بھی ٹھیک ہے پوائنٹ آف ویو اختلاف ہو سکتا ہے جیسے رنگ کا اختلاف ہے زبان کا اختلاف ہے نظریہ کا اختلاف ہے مختلف اختلاف ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے اگر آپ کو بھی بلائے جائے آپ کو بھی مدود کیا جائے لیکن انہوں نے ایک مخصوص گروپ رکھا ہے وہ پلیکار لیے ہوتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے وہ گلے میں لٹکائے اور رکھے ہوتے ہیں پھر ان لوگ کو بلائیتے ہیں جو انہی کی ہاں میں ہاں ملائیتے ہیں تو وہ کشمیریوں کوئی کھلی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی کشمیریوں کے نکتہ نظر کو رپیزنٹ نہیں کرتے بلکہ وہ نیو ڈیلی یا اسلام آباد کے نکتہ نظر ہوتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے وہ گلے میں لٹکائے اور رکھے ہوتے ہیں پھر ان لوگ کو بلائیتے ہیں جو انہی کی ہاں میں ہاں ملائیتے ہیں تو وہ کشمیریوں کوئی کھلی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی کشمیریوں کے نکتہ نظر کو رپیزنٹ نہیں کرتے بلکہ وہ نیو ڈیلی یا اسلام آباد کے نکتہ نظر کو رپیزنٹ کرنے والے ہیں وہ اپنے مفادات کو رپیزنٹ کرتے ہیں چونکہ اگر یہ ہی نہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا دکانے بند ہوں گی بریک سے جانے سے پہلے میں یہ کرنا چاہوں گا یہ ابھی جو گروئنگ ملٹنسی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا انڈیا پاکسان رلیشنز پر اور کشمیریوں پر خاص طور پر کون سی گروئنگ ملٹنسی کہاں جاں اچھا اس سے پہلے کنٹوروں کارٹون دکھا دیں پلیز اس کو تھوڑ دے کے لینے دن یہ دیکھیں جی کارٹون نظر آرہا کو یہ کارٹون یہ کشمیری نظر آرہی دیکھیں بھئی ایک طرف ہو آپ کو نظر آرہا جی دیکھا اسی دیکھیں کہ وہ ملٹنسی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ہیں اگر اریض کارنفر کچھ کرتی ہے اس کے ساتھ بھی ہیں اس کے خلاف ہیں باہر کٹ کے بھی خلاف ہیں تو اس کو آپ کیسے انٹرور کرتے ہیں کہا جیدہ گلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر کشمیر میں جو ہے مصیبتی ہے کہ یہ اگر آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان کو ہمیشہ جو ہے غلام بنایا رکھا گیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پانچ کہتے ہیں حضرت مسیح عیسیٰ قبل اس سے بھی اگر پہلے دیکھیں آپ تب سے اب تک یہ سوچی میں صورتحال ہے میں بریک پر جانا پڑے گا لیکن میں چاہوں گا بریک کے فوراں بعد آپ کو ایک چھوڑا سا ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ پتہ لے تو اس میں تھوڑا چاہے وہ بھی عام کرنا چاہیں گی کہ اس پر بھی آپ تفسر کریں مسئلہ کشمیر کی لیٹری ہے وہ بھی تو اچھا اس میں بات چیئے چاہتا تھا کہ آیا یہ جو گروہی ملٹنسی ہے اس کا اثر کیا پڑے گا دیکھیں جو ملٹنسی ہے یہ تو گروہ ہو رہی ہے بڑے عرصے دی چال رہی ہے نہیں نہیں خاص طور پر کشمیر میں بات کرو رہاست جمہ کشمیر کہتا ہے وہاں پہ بھی لہر آتی ہے کئی دفعہ بہت تیز ہو جاتی اسے بھی زیادہ سے زیادہ تیز رہی بہت دفعہ اس سے زیادہ تیز ملٹنسی بھی وہاں پہ ہوئی ہے یہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے جب تک یہ سارے گروپ جو ہیں یہ وہاں کے مقامی لوگوں کو نمبر ون پرارٹی نہیں دیں گے ان کو اصل مالک اور وارث نہیں بنا کے پیش کریں گے یہ مسئلہ چلتا رہے گا کیونکہ جب آپ باہر کے لوگ تیک کر رہے ہوں کہ جی اس مال کو کیسے بانٹنا ہے ایک مال پڑھا ہے اس کے اوپر دو بندے دعویدار ہیں اس کے یہ سارا کشمیر جو ہے جو ہے جو مال ہے اس کے اوپر دو دعویدار ہیں اس کے رسورسز ہیں اس کے ملتہ پورا ایک مال پڑھا ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے یہ میرا ہے وہ کہتا ہے حوالے سے نہیں دیکھتے وہ اس کو اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھتے اس لیے وہاں پہ خون خرابہ ہے اس لیے وہاں پہ میلٹنسی ہے زبردستی کا کام کیوں ہو رہا ہے آپ ایسے کشمیری کیا دیکھتے ہیں کسی ہے گروئنگ کشمیر کی جو میلٹنسی اتنی زیادہ زور آور نہیں ہو اس لیے کہ کشمیری آپ نہیں ہوگی نیچرلی کشمیری جو بڑے پیس لونگ پیپل ہے بڑے امن پسند لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں یعنی اب میرے جو لوگ جہاں تک میرا میرا اندازہ ہے میرا میری رائے ہے میں تو یہ کہوں گا ایک وقت تھا جب لوگ جا رہے تھے چلو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے لیکن اب تو دیلے دیلے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ رہے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے ایک خام کا آپ دیکھیں نا نائنٹیز میں جب یہ شروع ہوا میں وہی اس وقت تھا اس وقت جو بچے دو سال تین سال کے تھے اب وہی پچیس سال تیس سال پینتیس سال چالیس سال کے ہو گئے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک چیز ہے شہید کیا گیا ہے ایک ذہن بنا ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ جب تک وہاں پر برات کو آپ کو یہ تاس نہیں سنیں گے کچھ گنگر نہیں ناجرین we have to take a short break stay with us see you after the break